اسلام علیکم کیسے آپ سب آج میں حرج مبارک کا کیک منا رہی ہوں سمپل سا ہے اس میں کوئی بھی فانڈنٹ ورک نہیں ہے بڑا ہی الیگنٹ سا اس کا لکھ تھا کسٹمر کو اسی ٹائپ کا کچھ چاہیے تھا انہوں نے مجھ سے ایک دو پکچر شیئر کی تھی اور پھر یہ بالا ڈیزائن ہم نے فائنل کیا تھا اس کا فلیور جو تھا وہ لوٹس بسکوف تھا تو سمپلی وینیلا سپنج جس کی ریسیوی میں آلریڈی شیئر کر چکی ہوں چینل پہ وہی سپنج میں نے بنایا تھا اس کی فلنگ میں وپے وپیوز کی تھی اس کے اندر میں نے کچھ ایڈ نہیں کیا تھا لوٹس بسکوف میں نے ایڈ کیا تھا الہیدہ سے کوئی سا بھی فلیور ہوتا ہے چوکلیٹ کے علاوہ صرف چوکلیٹ جو ہے وہ میں کریم میں ایڈ کرتی ہوں اس کے علاوہ کوئی سا بھی فلیور ہوتا ہے اگر تو وہ میں اس طرح سے فلنگ میں الہیدہ سے ایڈ کرتی ہوں تاکہ ایک تو یہ کہ کریم کی کنسسٹنسی نہ خراب ہو اور دوسرا یہ کہ پتہ چلے آپ کو اس کا ایک پراپر فلیور آنا چاہیے نیٹیلا بھی اگر میں کبھی بناتی ہوں تو نیٹیلا تھوڑا کریمیں بھی ایڈ کرتی ہوں اور اس کے علاوہ بھی فلنگ میں بھی ایڈ کرتی ہوں اچھا میرے لاسٹ ویڈیو پہ کسی نے کمنٹ کیا تھا کہ آپ ہمیں بیسکس بتائیں میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ویا ہے کہ بلکل بیسک چیزیں جو ہیں وہ میں شیئر کروں وہ ویڈیوز بلکل سٹارٹنگ کے ویڈیوز ہیں اگر آپ لوگ وہ چیک کر لیں تو شاید آپ کو جو آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ بیسک چیزیں میں آپ کو بتاؤں وہ اس میں آپ کو مل جائیں لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ چینل پہ کوئی اس طرح کے ویڈیوز نہیں ہیں تو کینڈلی آپ لوگ مجھے کمنٹس میں بتایا کریں کہ ہمیں اس چیز کے ویڈیو چاہیے بلکل بیسک کیا چیزیں آپ سیکھنا چاہ رہے ہیں کیونکہ میرے خیال سے اگر ہم میں سے سب آدھے لوگ بھی کام کر رہے ہیں مجھے دیکھنے والے اکثر لوگ جو ہیں وہ گھر پہ کام کر رہے ہیں یہ تو بیسکس تو ان کو پتا ہی ہوں گی تو اس لیے میں بہت زیادہ بلکل باریکی میں نہیں جاتی ہوں لیکن اگر آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ بہت باریکی سے بہت ہی ڈیٹیل سے چیزیں بتائی جائیں تو بلکل کیوں نہیں آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ لوگ کیا کیا چاہ رہے ہیں کہ میں ویڈیوز میں بتاؤں میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ میں وہ شیئر کروں اس کے اوپے میں نے امریکن بیٹر کریم یوز کی ہے اس کو کور کرنے کے لیے اس کی ریسپی وی چینل پر اپلوڈیڈ ہے اچھا ایک ٹپ میں آپ لوگوں کو دے دوں گرمی میں کہ آپ کی بیٹر کریم کو کیسے سٹیبل رکھنا ہے آپ نے کام کرتے ہوئے آپ نے یاد تو ایسی کے کمرے میں کام کرنا ہے وہ ہم لوگوں کے لیے اکثر پوسیبل نہیں ہوتا کیونکہ ظاہر ہے ایسی ہے وہ بیڈروم ہوتا ہے وہاں پہ ہمارے پر اس طرح سے کوئی بھی کاؤنٹر ٹاپس نہیں ہوتے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ بچر کریم پہلے تو آپ نے تھوڑے تھنڈے بٹر سے بنانی ہے بہت زیادہ جمع و نہیں تھنڈا ہو بالکل اس کے بعد جیسے ہی آپ نے اس کو کیک پہ لگا لیا اس کے بعد آپ نے اس کو فوراں کور کر کے فریج میں رکھ دینا یا پھر آپ نے اس کمرے میں رکھ دینا جہاں ایسی چل رہا ہے تاکہ وہ ملٹ نہ ہو کیونکہ روم ٹیمپریچر پہ آج کل بٹر کریم فوراں ملٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اپنا کیک جو ہے آپ فریج میں رکھیں جو آپ کو سوٹ کرتا ہے میں فریج میں رکھتی ہوں ضروری نہیں کہ آپ نے بھی فریج میں رکھنا ہے اگر آپ فریج میں رکھتے ہیں آپ کو لگتا ہے وہ آپ کے لئے ورک کرتا ہے تو آپ فریج میں رکھیں اور اپنا کیک پروپرلی سیٹ کر کے بھیجیں انشاءاللہ اگر آپ کی بٹر کریم جو ہے وہ پروپرلی سیٹ ہوگی تو وہ کبھی بھی راستے میں ملٹ نہیں ہوتی ہاں بالکل دوپہر کے وقت مت ڈیلیور کروائیں کیک سیاہ تو صبح صبح کروائیں یا پھر شام میں جب دھوپ ختم ہو جاتی ہے اچھا یہ گولڈن کلر جو میں نے اس پہ میں لگا رہی ہوں اس کی کنسسٹنسی میں نے آپ کو دکھا دیا ہے کہ وہ میں نے کتنا تھک رکھا تھا آئل کے ساتھ میں نے گولڈن ٹرسٹ کو مکس کیا تھا گولڈن ٹرسٹ میں لاہور سے وقار بیکنگ ٹول سے منگواتی ہوں ان کا فیس بک پیج ہے آپ لوگ سرچ کر کے وہاں سے آٹر کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں تو اس کے علاوہ جی بلیک بٹر کریم ہے اچھا بلیک بٹر کریم لگانے سے پہلے یہ فالٹ لائن ٹائپ کا کیک ہے تو آپ نے یہ لگانے سے پہلے اپنی بیس والی بٹر کریم کو پروپرلی چل کرنا ہے تھنڈی ہوگی تو آپ کی یہ بلیک بٹر کریم وائٹ کے ساتھ مکس نہیں ہوگی ورنہ یہ مکس ہو جائے گی بڑا پرابلم ہو جائے گا اس کے بعد جی ٹاپ پہ ہم نے یہ سمپلی وان ایم نوزل کے ساتھ روزیٹس بنا لیے اچھا اس کے بعد پکچر میں یہ روزیٹس جو بنے ہوئے اس کے درمیان میں بہت سارا سپرنکلز تھے گولڈن کلر کی اب اتنے زیادہ سپرنکلز ہم نہیں لگا سکتے تھے کیکیو پر تو میں نے کیا کیا یہ سمپل چینی لے کے اس کے اندر گولڈن کلر مکس کیا اور یہ ہمارے بڑی پیارے سے سپرنکلز کی طرح سے بن گئی یہ ہماری کاؤسٹ بھی اس میں اتنی زیادہ نہیں آئے گی اور دیکھنے میں بھی خوبصورت لگے گا تو یہ چیز آپ کر سکتے ہیں اس کو آپ سپرنکلز کی طرح بھی یوز کر سکتے ہیں یہ لگا بہت پیارا لگتا ہے میں نے اور کیکس پر بھی یوز کیا ہوئے تو یہ دیکھنے جی بلکل بھی پتہ نہیں چل رہا کہ یہ چینی ہے اس کے اوپر میں نے تھوڑے دوسرے گولڈن سپرنکلز بھی ڈال دیئے تھے تاکہ وہ دیکھنے میں بلکل ہی چینی نہ لگے اچھا جی یہ میکرونز میں نے میر سویٹس سے منگوائے تھے ریڈی میٹ منگوائے تھے بلکل بھی میں نے خود نہیں بنائے وے اور تھوڑی سی بچر کریم کے ساتھ میں نے اس کو کیک سے چپکا دیا اور یہ گولڈن بال ہے فانڈنٹ سے بنی بھی کیونکہ میری جو دوسری میں منگواتی ہوں سٹائیرو فوم کی وہ ختم ہوئی بھی تھی تو ہمارا کیک جو ہے کمپلیٹ ہو گیا ہے اس کے اوپر حج مبارک کا ہم نے ٹاپر لگا دیا اور جی کے کلو کمپلیٹ آپ کو کیسا لگا مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کوئی بھی سجیشن ہوں کوئی ویڈیو آپ چاہ رہے ہیں کہ میں لے کیا ہوں تو مجھے بالکل بتائیں آپ میں پوری کوشش کروں گی جلدی سے جلدی اسے لے کیا نہیں thank you so much for watching do subscribe اللہ حافظ